سبح اللہ حب معزز حاضرین اہل حسد کو صفحات دوستو اور معزز میری معزز بینیں جو اس مجلس میں اس وقت شریک ہیں میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس زندگی پر جو نبازشات ربانی ہیں وہ انگنت ہیں اور سب سے زیادہ اس انسان کو علم شرافت اور خلق کے اعتبار سے اپنی ساری کائنات میں امتیاز اتا فرمایا اس انسان کو اتنا ممتاز بنا کر اوروج دے کر اپنی محبتوں کے خزانے اتا فرما کر اپنی ساری نعمتوں کا رخ انسان کی طرف پھیرنے کے بعد انسان کو ایک بات اللہ تعالیٰ بابر کراتا ہے افا حسیبتم انما خلقناکم آبسن انسانو یہ تم نے سوچ لیا ہے یہ گمان کر لیا ہے تمہیں کہ میں نے آپ کو بے مقصد بنایا ہے افا حسیبتم انما خلقناکم آبسن کیا میرا کوئی فیل بے مقصد ہے کیا میری شان کے لائق کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ میں اس کا اظہار کروں اور اس کا مقصد نہ ہو پھر حسن دیا جمال و کمال سے نوازا مال و منال اتا کیا دولت حکومت دی عقل و روح دیا جسم و جان دیئے تنو من دیا کیا کیا نہیں دیا آپ کو یہ سب کچھ آپ کو دے کر پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہیں تو یہ نوازشات اس قدر کیوں انسانوں رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی خلافت کا سلسلہ وسیطر کرنے کے لئے اپنی مخلوط میں سے کسی کا انتخاب کیا تو صرف انسان کا انتخاب اور وہ پکار اٹھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے خطا نہیں کی مجھ سے اگر کوئی بڑا ہے تو میرے اللہ صرف تیری ذات ہے تو سجدہ میں کروں تو تجھے کروں سجدہ میں اگر کروں تو تجھے کروں تجھ سے بلند و بالا کوئی نہیں اور میرے سجدے کے شایعہ نشانتے بغیر اور کوئی نہیں اللہ کریم تو نے آدم علیہ السلام کے لئے میں نے مجھے فرمایا کہ سجدہ کرو اس کا جوہر خاکی پست ہے اور میرا جوہر ناری یہ مائل عروج ہے آگ جلاو تو نیچے نہیں جاتی اس کے شوڑے اوپر جاتے ہیں اور متی کو اوپر اٹھا کے چھوڑو پھر بھی نیچے چلی جاتی تو گویا تکبر نے اور حسد اس کو اپنی ذات سے آگے نہیں گزرنے دیا تو جہاں تکبر اور حسد ہوا وہ انسانیت کے اوصاف جمیلہ سے خارج ہو گیا تو یہ چاہت تین قسم ہیں مشرق کافر منافق اور مومن مشرق میں بھی تکبر ہے منافق میں بھی تکبر ہے اور مومن میں انکسار اور آجزی ہے جس مومن میں تکبر آتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن سرمدی نیامتوں سے محروم ہو جاتا ہے جس مومن کے دل و دماغ میں تکبر اور حسد آجائے وہ روحانی لطافتوں اور عشق کی جلوہ سامانیوں سے اس کا باطن یکسر محروم ہو جاتا ہے اور آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں جس دل جس روح جس دماغ میں عشق کی تپش نہ ہو محبت کی لطافت نہ ہو یاد محبوب نہ ہو وہاں تکبر جنم لیتا ہے اور جہاں تکبر جنم لے اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا اور جہاں عشق غالب ہو جائے وہ محبوب کے قدموں سے عشق اس کا سر نہیں اٹھنے دیتا مومن اب شیطان نے کیا کہا الہ العالمین مجھے تیری ذات کی قسم ہے کہ جس انسان کے بعد تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا اور قرب سے دور کر دیا اور لذت قرب سے محروم کر دیا گیا مجھے تیری ذات کی قسم لوگ بی انہم اجمعین میں ان انسانوں کو جتنے بھی ہیں یہ مومن تیرے میں ان کو گمراہ کر دوں گا اللہ عبادک منہم المخلصین ہاں جو تیرے بندے ہیں کمال یہاں ایک تحقیق دیکھیں شیطان نے کہا کیا اللہ عبادک منہم المخلصین ہاں جو تیرے بندے ہیں سارے نہیں تیرے بندوں میں عورتیں بھی ہیں تیرے بندوں میں مرد بھی ہیں یہ مومن عورتیں یہ مومن مرد یہ سب تیرے ہیں مگر جن پر میرا حادث نہیں پڑھ سکتا وہ ان ایمان والوں میں سے وہ ہیں منہم المخلصین ان ایمان والوں میں سے جو خلوص والے ہیں وہ میرے گرفتاری کے پنجائے جبر سے فارغ ہیں ہر مومن مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا خلوص والے مجھ سے نکل جاتے ہیں معلم ہوا کہ اللہ کی طرف بندہ مومن کی نصوت کے اللہ عبادت یہ تیرے بندے ہیں لیکن یہاں قید لگائی کہ یہ بندے سارے تیرے ہی ہیں لیکن ان تیرے بندوں میں کوئی اپنی ذات میں گم ہے کوئی تیری تلاش میں گم ہے کوئی مال و دولت میں گم ہے اور کوئی تیری محبت میں گم ہے کسی کا منزل مقصود صرف اپنی ذات ہے اور کسی کی منزل مقصود تیری ذات ہے جو تیری ذات کو چانے والے ہیں وہ سب اعلی اخلاص ہیں جو تیرے ساتھ تعلق کے باوجود اپنی ذات سے جدا نہیں ہوتے یہ سب ایماندار تو ہیں لیکن ان پر میرا قبضہ قائم رہتا ہے اور جو خلوص والے ہیں وہ سارے چونکہ تیرے حضور میں رہتے ہیں تیری یاد کے سرور میں رہتے ہیں وہ تیری بارگاہ سے نازل ہونے والے نور کی قیفیت میں رہتے ہیں ان کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ان کے دل میں کوئی فراغت نہیں ہوتی کہ جہاں میرے بسو سے جا کے ٹھہریں وہاں نور ہی نور ہے سوز ہی سوز ہے عشق ہی عشق ہے محبت ہی محبت ہے میں ان کے قریب جاؤں بھی تو عشق گرمی مجھے جلاتی ہے میں ان کے قریب جاؤں بھی حالانکہ شیطان خود ناری ہے وہ خود آگ سے بنا ہے لیکن عشق کی آگ جہنم کی آگ پر اور شیطانی فطرت پر عشق کی آگ غالب ہے تو اس لئے فرما ہے کہ جو صاحبِ عشق ہیں جو صاحبِ سرور و حضور ہیں جو صاحبِ کیف و نور ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے دور ہیں یہ ایسا انسان اس کے متعلق حکم ہے کہ تم بیسے ہی نہیں ہوں تم میرے نائب ہو تم میرے خلیفہ ہو میرے انوار و تجلیات کا پڑھتا ہو تم پر پڑھتا ہے اور تیرے ذریعے میری رحمتیں آگے تقسیم ہوتی ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا جسے اللہ اپنی رحمت کے بدولت مرتبہ اختصاص عطا فرما دے عبام سے نکال کر خباس میں شامل کر دے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے وہ اللہ کے دست قدرت کے نیچے ہوتا ہے وہ خدا کی مشیعت کے نیچے ہوتا ہے ساری کائنات خدا کی قدرت کے تحت ہے مگر صاحبِ عشق و نور و سرور یہ اللہ کی مشیعت کے تحت ہوتا ہے قدرت کے نیچے ہونا اور بات ہے مشیعت کے نیچے ہونا اور بات ہے اللہ سب کو اپنی قدرت سے اپنے قمزے میں رکھتا ہے لیکن اپنے دوستوں کو اپنی مرضی کے تحت رکھتا ہے مرضی اور ہے اور قدرت اور ہے قدرت میں سب شامل ہیں اور مرضی میں وہی شامل ہیں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہی مخصوص لوگ جن پر شیطان کے اثرات وارد نہیں ہوتے ان کی عادت کیا ہے ان کے اعصاف کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں دنیا والے تنگ کریں تو انہیں بھی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور دوسری پہچان کیا ہے وَيَبِيْتُوْنَ لِلِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِيَامَةِ ان کی دن اور ان کی راتیں اپنے اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں ان کے دل خافل نہیں ان کی روحیں بیدار ہیں ان کے دماغ میں حضور ہے ان کے روح میں حضور ہے ان کے دلوں میں یاد ہے ان کے مزاج میں سرور کی قیفیت رہتی ہے وَعِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَةِ اور جب یہ چلتے ہیں تو آجتہ آرام اور آجلی سے چلتے ہیں اور اگر کوئی اپنی زندگی کے مقصد سے ناعاشنا ملے جاہل بے علم کو نہیں کہتے گمار کو نہیں کہتے بے عدب لائین اور مرتد کو نہیں کہتے جو اپنی زندگی کے مقصد سے ناعاشنا ہے وہ جاہل ہے جسے جینے کا سلی کا نہ آیا جسے اپنے مالک کی یاد میں یسر نہیں آئی جسے خدا ونطالہ یاد نہیں جسے رسولِ عظم کے قرب کی خواہش نہیں یہ جاہل ہے یہ اپنی مندل سے ناعاشنا ہے اپنی زندگی کے مقاصد سے ناعاشنا ہے یہ جاہل ہیں یہ جب بھی بولے گا تو آزار بخش الفاظ بولے گا یہ جب بھی بولے گا تو دلوں کو زخمی کرنے والے یملے تراشے گا یہ جب بھی چلے گا اکڑ کے چلے گا یہ جب بھی بولے گا بگڑ کے بولے گا تو اللہ والے جب ان کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب یہ اسی طرح بد کلامی اور بد مزاجی سے پیش آتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں قَالُوا سَلَامَا یہ نہیں کہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں یہ ایسی بات کہتے ہیں جس کے اندر سلامتی کا نور موجود ہوتا ہے وہ ایسا جملہ موں سے نکالتے ہیں کہ جس کے اندر سلامتی محبت اور پیار اور دعوتِ اللہ کی قوت موجود ہوتی ہے فوراً اس کے دل میں اس بلی کی اس درویش کی اس خدا پرست کی اس نبی پاک کے عاشق کی بات اس کے روح میں اتر جاتی ہے پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے پھر وہ جو محبت ازل میں روح کے اندر اتری ہوتی ہے وہ جاگتی ہے جب محبت جاگتی ہے تو پھر وہ محبوب کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتی ہے پھر کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر پھر سرے راہ پھر سرے راہ کوئی آشنائے منزل ملتا ہے تو پھر وہ پیغام سرمدی پہنچا کر اس کی روح کے اندر بیداریوں پیدا کر دے زندگی کے اصل مقصد کیا ہے وہ جو خباس لوگیں جو مقرونِ الہی کی دولت سے قربِ الہی کی دولت سے نور کی لذتوں سے آشنا ہیں وہ تو ہماری گفتگو کے دائرے سے خارج ہیں لیکن وہ لوگ جو اسی سطح پر رہتے ہوئے ہیں کبھی یادوں میں رہتے ہیں کبھی محبتیں لوگتے ہیں اور کبھی انہیں اپنا غم کھاتا ہے کبھی یادیں محبوب ہوتی ہیں یہ کبھی اپنے حال میں ہوتے ہیں کبھی محبوب کی یاد میں ہوتے ہیں یہ لوگ بھی ان کو ہمیشہ خطرہ لائق ہوتا ہے کہ چور ان کا مال لے نہ جائے داکو داکہ زنی سے انہیں رسوہ نہ کر دے ان کے لئے حکم ہے کونو ما صادقین کہ تمہیں ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کرنی چاہیے کہ جن کے دلوں میں یادِ خدا کے سوا کچھ نہ ہو کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن دعوے اور عمل جب یقصانہ ہوں تو آدمی کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے جو انسان دعوے کرے اسی کے مطابق عمل کرے اور اللہ کا ارشاد بھی ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ كَبُرَ مَقْدٍ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں جانتے نہیں ہو کہ مجھے بہت برا لگتا ہے وہ انسان جو لوگوں کو کہے کچھ اور خود کرے کچھ كَبُرَ مَقْدٍ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ مَذَوَ سَاتھیوں ہر انسان نے چاہے وہ عورت کے لباس میں ہے چاہے وہ مرد کی صورت میں ہے یہ دونوں جدہ جدہ سنفیں ایمان کی دولت سے مالا مال اور یادِ خدا کی دولت سے مالا مال ہیں ان دونوں نے چاہے منکر ہوں چاہے ماننے والے ہوں چاہے قربِ حق پر ہوں یا دوری پر ہوں ایک دن ایک دن خداوندِ ذوالجلال کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہونا ہے اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ بات اور موقع کی مناسبت سے کندِ مقرر کے طور پر میں آپ کو پھر سنا دوں اور پیاری اور میٹھی باتیں جسے یادِ محبوب میں اضافہ ہو وہ جتنی دفعہوں نئی لگتی ہیں وہ جتنی دفعہوں عزیز لگتی ہیں وہ جتنی دفعہوں لذیذ معلوم ہوتی ہیں حضر شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے موریدوں سے فرمایا کہ میرا مورید وہ ہوگا جو قیامت والے دن کیونکہ قیامت والے دن دو صفے ہوں گی ایمان والوں کی ایک صف وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا حساب پیش کرے گی اور دوسری صف وہ ہوگی جو اپنا حساب پیش نہیں کرے گی بلکہ خدا سے حساب لے گی تو میرا مورید وہ ہوگا جو خدا سے حساب لینے والوں کی صرف میں کھڑا ہوگا حاضرین میں سے ایک دانشور نے رمز سخن کی کیفیت تک پہنچنے والے نے سخن شناس نے پوچھ لیا حضور والا اللہ رب العالمین کو حساب دینا تو سمجھ میں آتا ہے اور ہر مملوک مالک کو حساب دیتا ہے ہر غلام آقا کو حساب دیتا ہے ہر بندہ خدا کو حساب دے گا لیکن خدا سے حساب لینا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے وہ کون لوگ ہوں گے جو خدا سے حساب لیں گے اور خدا سے حساب لینے کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ جواباً گویا ہوئے میرے عزیزو اپنی مرضی سے جیو گے اپنی خاشوں کے تحت جیو گے اور اپنے لیے جیو گے تو حساب تو دینا ہی ہے اور جب جینا ہی مالک کے لیے ہے تو حساب کیا دینا ہے لینا ہی لینا ہے جب اس کے لیے جینا ہے تو پھر دینا کیا ہے لینا ہے اور جب اپنے لیے جیتے ہو تو پھر دینا ہے لینا کیا ہے یہ صوفیہ کی ایک پاکیزہ زندگی ہے کہ وہ دن کا عصاب بھی کرتے ہیں رات کا عصاب بھی کرتے ہیں آج میری رات کیسے گزری آج میرا دن کیسے بسر جا یادِ خدا میں کتنے سانس کٹے محبت میں کتنے کروٹیں لی گئیں اور اپنے محبوب کی یاد میں جو میں کروٹیں بدلتا رہا پہلو بدلتا رہا وہ وقت کتنا گزرا اور جو غفلت میں گزر گیا وہ وقت کتنا تھا آیا یادوں میں گزرنے والا وقت زیادہ ہیں یا غفلت کی نظر ہونے والا وقت زیادہ ہے وہ اپنے عصاب میں لگا رہتا ہے دن کو بھی رات کو بھی اور کارو بارے جہاں میں مصروف رہ کر اولاد کے ساتھ خاندان کے ساتھ دنیاوی اصولوں اور رواجوں اور دستور کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ ان کے لئے حکم یہ ہے کہ دن میں بھی اور رات میں بھی اوقات تقسیم ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا جسم کو بھی آرام دو اور میری بندگی اور میرے قرب و حضور کا بھی خیال رکھو نہ میں تمہیں اتنا مجبور کروں کہ تمہاری ساری زندگی ایک طرف ہو جائے دنیا بھی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو دین بھی ہے اس کو دل میں رکھو جب دین کامل دل میں آئے گا تو دین چونکہ میری رحمت ہے میری انعیت ہے پھر تمہاری دین کی قوت کے بنا پر آپ کا دل روح دماغ جب میری طرف متوجہ ہوگا تو تلاش غالب ہوگی محبت غالب ہوگی اور جب محبت ستانے لگے گی تو زبان ذکر پر مجبور ہو جائے گی تو زبان و دل و دماغ و روح و تن و من جب یاد خدا میں مصروف ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمتیں صبح بھی شام بھی اس کی رفتار پر اس کی گفتار پر اللہ کی رحمتیں پہرہ دیتی ہیں اللہ کی رحمتیں پہرہ دیتی ہیں یہی ہے وہ دستور پاکیزہ جو دین عاظم دین کامل دین اکمل کے فیضان کا ایک حصہ ہے جنابِ نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال اللحسان کرتا من ذکر اللہ میرے غلاموں تمہیں نصیت کرتا ہوں میرے غلاموں تجھے حکم دیتا ہوں میرے غلاموں تمہاری بیتری کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں لا يزال اللحسان کرتا من ذکر اللہ ضروری ہے کہ تمہاری زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر بطر رہیں یہ زبان کبھی خاموشن ہو اور میں ایک بات کہہ کے ختم کروں کہ ذکر موتاجِ یاد ہے اور جب ہجر ہو دل میں محبوب کی محبت ہو اور محب پر ہجر غالب ہو تو پھر ذکر کیے بغیر رہنی سکتا کیونکہ جب محب و محبوب آمنے سامنے ہوں پردے اٹھ جائیں تو ذکر ختم ہو جاتا ہے اور جب ہجاب آئے اور محب دور ہو اور محبت محبوب تک پہنچنے کے لیے بندے کو بے اقرار کرے تو پھر اس کی زبان اس کے دل ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو فرمائے تم سب دوری کی منزل پر ہو اور دور رہ کر اپنے محبوب کا ذکر کرنا اے محبت والا اس محبت کی سچائی کی دلیل ہے یہ لا يزالو لسانو کرتمن من ذکر اللہ اور اس ذکر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار ارشاد فرمائے ہیں لیکن ایک بات پر بڑی توجہ شفقت سے متوجہ کیا اپنی امت کو کہ کلمتان حبیبتان دو کلمیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں خفیفتان فی اللسان و سقیلتان فی المیزان زبان پر وہ دو کلمیں جاری ہوں تو بڑے بے وزن بڑے پیارے جس طرح خوشبو دماغ کو بوجل نہیں کرتی جس طرح خوشبو روح کو زیر بار نہیں کرتی اس طرح جب وہ کلمیں دو زبان پر چلتے ہیں تو زبان پور نور ہوتی ہے سکالت زوف و غلبہ اس سے آزاد ہو جاتی ہے یہ زبان جب دو کلمیں جاری ہوتے ہیں خفیفتان کوئی وزن سکالت بوج کوئی گبرات محسوس نہیں ہوتی وہ سکیلتان فی المیزان لیکن جب قیامت والے دن میزان عدل پر ترازو پر ایک طرف آپ کے عامال ہوں گے دوسری طرف یہ دو کلمیں رکھے جائیں گے دوسری طرف یہ دو کلمیں رکھے جائیں گے سکیلتان بڑے ہی وزنی ہو جائیں گے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ پاڑوں کی طرح بھی ہوں اور ایک طرف پاڑوں جیسا وزن رکھنے والے گناہ ایک پلڑے میں آ جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ دو کلمیں آ جائیں تو یہ ان پر باری ہو جائیں گے ان پر سکین رہیں گے ان پر باوزن رہیں گے وہ کون سے ہیں فرمایا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَزِيمَ دو کلمیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے یہ دو کلمیں زبان پر جاری رہنے چاہیے یہ دنیا میں بھی مفید ہیں آخرت میں بھی مفید ہیں اس سے زبان کو تر رکھو دل مطمئن ہوتا ہے روح بیدار رہتی ہے اور دل اور روح جب ذکر ان پر غالب ہو جائے تو رحمتیں اس طرح گرتی ہیں جس طرح موس میں برسات میں رات کو شب نم گرتی عزیز ہمراہیوں جو زندگی کا وقت گزر گیا اس کی تلافی کے لیے استغفار کرو اور جو باقی ہے اس میں کچھ کمائی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پچھلے غفلت زیادہ دنوں کی جو سیائیہ وہ دور فرمائے اور آنے والے مبارک اور پاک دنوں میں جو ذکر کی قیفیت سے نورانیت ملے اس میں خدا زیادہ سے زیادہ نبی پاک کے غلاموں کو حصہ عطا فرمائے اور آج کی اس محفر کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج آپ جتنے دو سشیف فرما ہیں آپ کے لیے اور ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر یہ گفتگوے قلب و روح سننے والے لوگ ان کے لیے دعا کہ خدا ان کے دینی اور دنیاوی مقاصد پورے فرما کر اتمینان اور سکون کے ساتھ دین اور دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا خدا موقع اطاف فرمائے دعا کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک و سلم و صلی علی الہو العالمین اس ساری محفر میں جس کا ذریعہ احباب تشریف فرما ہے ان سب کے سینے دل دماغ اور روح منبر فرما اور اپنی یاد کی لذت اور نورانیت نصیب فرما اور اپنے پیارے معبوب کی محبت کی زنجیر میں ان کی روحیں قیر فرما الہو العالمین یاد نبی اور اپنی یاد کی لذتوں سے سب کو مالا مال فرما بیماریاں تکالیف گھر کی بیچینیاں خاندانی اختلاف و انتشار اللہ اس کو دور فرما کاروبار میں عزت کاروبار میں برکت دنیا کا آرام اور اسے کہیں بڑھ کر آخرت کی عزت و آرام سے مالا مال فرما وہ دوست جو دور ملکوں میں کروڑوں انسان جو نتیوی سے فیضیاب ہو رہے ہیں الہو العالمین بحرمت سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی مراد ہیں پوری فرما جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما جس کو جو پریشانی ہے دور فرما جس کی جو آرزو ہے پوری فرما فعبدو عمریل اللہ ان اللہ بصیرن بل عباد برحمتی قیار خمر راہ